آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ایک پروفیشنل اپنا پیج فیس بک پر کرنا ہے اور اے جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ طریقہ کافی اتھنٹ ہے کافی کمال کا ہے اور اس میں میں آپ کو مکمل سیٹنگ کر کے بتاؤں گا اور اس کی جو ایسیو سیٹنگ ہے وہ بھی ساری آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آپ نکہ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل پر سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اب فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک آپشن موجود دکھائی دے رہا ہوگا کونسا یہ والا پیجز والا ٹھیک ہے آپ نے جسٹ اس پیجز والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیج نہ ہوا تو پھر آپ کے پاس جو آپشن آئے گا وہ اس طرح کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے create new page اور نیچے یہاں پر یہ جو آپشن سارے یہ موجود ہوں گے اگر آپ کے پیجز موجود ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہو گیا اگر نہیں ہوگے تو یہ والا آپشن اکیلا آئے گا آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر just create new page پہ کلک کرنا ہے اور جو ہی یہاں پر آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنے پیج کا نام لکھنا ہے اوکے ہو گیا نام لکھنے کے بعد آپ نے ایک کٹیگری سلک کرنی ہے اور یہاں پر بائیو وغیرہ جو ہے وہ لکھنی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بعد میں بھی سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پیج کا نام میں نے لکھنا ہے ازار دھیاتی کیونکہ یہ میرے ایک دوست کا پیج ہے تو میں اس کی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے اس کو بنانے کوشش کر رہا ہوں اور بنانے کے بعد کیٹیگری کے اندر آنا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں وی لاغ ٹھیک ہے تو وی لاغ نہیں آرہا تو انٹرٹینمنٹ لکھ دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ میں بھی یہاں پر انٹرٹینمنٹ ویبزائٹ یہ انٹر کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بائیوز میں لکھ دیتے ہیں کہ آئی ایم وی لاغ گر اوکے اس کے بعد میں جسٹ ایس سمپل آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں بعد میں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بعد میں ہوتی ہے جسٹ کریئٹ پیج کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ والا جوافشن ہے جسٹ کریئٹ پیج اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا پیج جو ہے کریئٹ ہو جائے گا اوکے ہو گیا یہاں پر کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس نہیں آیا کیونکہ میں اس آئی ڈی پر ایک ہی پیج پہلے بار بنا رہا ہوں اوکے ہو گیا اگر آپ کے پاس یہ والا ایرر آئے تو اس کو آپ نے کس طرح ختم کرنا ہے میرے پاس یہ ایرر نہیں آیا اثر دیہاتی واض کریئٹڈ now you can add images you go to page and add more details میرے پاس یہ ایرر آ چکا ہے اگر آپ کے پاس ایرر کا ایرر آئے تو پھر آپ نہیں کرنا ہے اپنے موبائل میں اگر بنا رہے ہیں تو موبائل میں بھی یہی طریقہ ہے لیپٹ اپ میں بھی یہی طریقہ ہے لیپٹ اپ میں آپ نے کوئی بھی وی پی این کروم ایکسٹینشن میں ایڈ کرنا ہے جو کہ فری وی پی این ہو اس کو ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے پھر آپ کا یہ بن جائے گا اگر نہیں بنتا تو پھر آپ دوبارہ کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ یہ میرے پاس نہیں بنا دو اس کا کیا حل ہے پھر میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کیا کیسے آپ نے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے وہ لکھ دیں آپ کا نمبر ہے وہ لکھ دیں آپ کا ای میل ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ابھی نہیں ہے اور ایڈریس ہم دینا چاہتے ہیں تو ایڈریس بھی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈریس ہم دے دیتے ہیں چاک دو سو اپنا یہ جو ایڈریس ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹاؤن جو ہے ہمارا ہتے پور اور اس کے علاوہ نیچے آ جائیں تو نیچے آنے کے بعد یہاں پر ایویلیبل آلویز اوپن اوکی اس کے بعد آپ نے اوپر یہاں پر نمبر وغیرہ جو ہے وہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں نہیں تو آپ نے جسٹس کو کیا کرنا ہے بلینک چھوڑ دینا ہے اور نیکس بے کلک کر دینا ہے جو ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے آ جائے گا اور ایڈ پروفائل پکچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی یہاں پر کلک کریں گے آپ کے پاس آپ کی پروفائل پکچر جو ہے وہ سلیک کرنے کو بولے گا میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کوئی بھی ایسے رنڈم پروفائل پکچر جو ہے وہ یہاں پر لگا دیتا ہوں بعد میں ہم اس کو چینج کر سکیں گے اور چینج کر بھی لیں گے ٹھیک ہو گیا میں فیل حال کے لیے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کوئی مل جائے یار اچھی سی میرے پاس پڑے ہوئے تنی ہیں چلے میں اس کو جو ہے وہ بعد میں چیک آؤٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح اس کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈ پروفائل پکچر ایڈ کور فوٹو آپ نے یہ لگا لینا ہے نہیں تو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو بولے گا کونیکٹ یور واتس اپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے سکیپ پہ کلک کرنا ہے اور سکیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے انوائٹ فرینڈز پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے فرینڈز کو سلیک کرنا ہے جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہوں گے ان کو آپ نے سینڈ انوائٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو فرینڈ ہوں گے ان کے پاس آپ کے پیج کا نوٹیفکیشن سینڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے دن پہ کلک کر دینا ہے اوکے ہو گیا یہ آپ کی یہاں پر سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی آپ کا ڈیش بورڈ آپ کے پیج کا یہاں پر اوپن ہو کر آ گیا کس طرح کا پیج آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد آپ نے کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر اس کی سیٹنگ والے آپشن پہ آ جانا ہے ناٹ نو پہ کلک کرنا ہے اور سیٹنگ پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی جو پروفائل کی سیٹنگ ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کی پروفائل کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور یہاں پر آپ کا نیم پیج کا جہاتی اوفیشل ٹھیک ہے اور چیک کریں گے کہ یہ موجود ہے یا نہیں یہ اس کے بعد سیو چینجل پہ کلک کریں گے یوں ہی کلک کریں گے یہاں پر یہ جو ہمارا پیج کا یوزر نیم ہے یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پیج کا جو یوزر نیم ہے وہ یہاں پر سیٹ ہو چکا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پرائیویسی پی آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی سی یہاں پر بھی سیٹنگ کرنی ہے کس طرح کرنی ہے یہاں پر یوں ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ پیج کے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں وہ کرے کہ آپ جو اپنی پوسٹ کریں گے بعد میں فیچر میں وہ کون دیکھے گا پبلک ٹھیک ہے تو اس کو دا پیپل پیجز لیسٹ یوں فالو مطلب جو آپ نے فالو کی ہوگی آپ اپنے پیج کے ذریعے جن بندوں کو فالو کریں گے کیا وہ دیکھنے چاہیے یا نہیں اگر آپ پبلک پر کلک کرتے ہیں تو پبلک مطلب آپ جن بندوں کو اپنے پیج سے فالو کریں گے وہ آپ کے جو فالو ہوں گے ان کو دکھائیں دیں گے اگر ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں میں اس کو کیا کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دیتا ہوں مطلب آپ کو آپ کے جو بندے ہیں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے پیج تک کس طرح آسکتے ہیں ٹھیک ہے سیمیلر مطلب یہ جو ہے ریکومنڈیشن کے ذریعے بھی آسکتے ہیں فالور جو آپ کے فیس بک پر آپ کو سارچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو نہیں شیڑنا ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے پیج پر لوگوں کے اوکے ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے پیج اینڈ ٹیگ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ کہہ رہے ہے مطلب آپ کے پیج پر کون پوسٹ کر سکتا ہے آپ نے ایوری ون سے اس کو چینج کر کے آن اولی می اور سی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پیج پر کوئی اور جو پوسٹ کرے گا وہ کون دیکھ سکتا ہے ایوری ون یا آپ تو اس کو بھی آپ نہیں کا کر دینا ہے آن اولی می کر دینا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد آلاؤ آلاؤ پیج اس کو آپ نے ایسے آن رن دینا ہے اس کے پاس پاس پوسٹ یو ٹیگ ان یور پیج اس کو بھی ایوری دینا ہے اس کے پاس نیچے آ جانا ہے نیچے یہاں پر ایک آپشن ہے پوسٹ یو ٹیگ بیفور پوسٹ اور ریوی ٹیگ پیپل ایڈ تو یور پیج کے اوپر آ کر کوئی چیز ٹیگ کرتے ہیں تو اس کو بھی پہلے آپ ریوی کریں گے پھر اس کو آگے جاننے دیں گے اوکے ہو گیا یہ بھی آپ دو سیٹنگ آن کر لینی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی ہو گئی اب مین کام آپ کی سیٹنگ ہے ہے جو کہ آپ کے پیج کے اندر ہو گی جو ہی کلک کرتے ہیں آپ کی پیج کے جو مینجر سیٹنگ آئے گی اس کو آپ نے یہاں پر سیٹ آؤٹ کرنا ہے کیسے یہاں پر کٹیگری یہ آپ کی سیلکٹ ہے آپ نے یہاں پر انفرمیشن کنٹیکٹ ایریا یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے ایڈ ایمیل کرنا اگر ویب سیٹ ہے وہ ایڈ کرنی ہے ایڈ سوشل لنک آپ کوئی اور سوشل میڈیا لنک ہے جس طرح انسٹرگرام ہو گیا یو ٹیو ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے اوکی ہو گیا اور ایڈ ہور آپ کا یہ ساری چیزیں آپ سلیک کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے چینج کرنا ہے اور جنڈر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آپ کا جنڈر ہے وہ سلیک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سیر پر کلک کر دینا ہے یہ سیٹنگ بھی ہو گئی کیا کرنا ہے یہاں پر 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 ایڈ انفو اگر آپ کے پاس کوئی پرائیویسی پولیسی کی جو لنک ہے جو بنانے ہوتے ہیں جو بنانی ہوتی ہے لیگل پرائیویسی پولیسی اگر وہ آپ پاس ہے تو یہاں پر ایڈ کر دی جی ورک ایڈ آپ کا یہ ساری چیز ہیں یہ بھی آپ ایڈ اپ یہاں پر کر سکتے ہیں آپ کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہوگی اور اس کو آپ نے اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ سکتے ہیں اور فیملی ان ریلیشن چیپ یہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو کر سکتے ہیں اور لائف ایوینٹ اگر آپ نے کوئی بھی لائف ایوینٹ کیا ہے تو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھی پر سیٹنگ اور طریقہ کر کس طرح آپ ایک پروفیشنل پیج بنا سکتے ہیں اور اس پر اگر بعد میں ایڈ کر نا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے لوگو لگانا ہے تو یہاں پر کلک کریں اور لوگو ایڈ کر دیں اور ایڈ کور فوٹو پہ کلک کریں گے تو اپلوڈ فوٹو پہ کلک کر کے ایڈ کور بھی کر سکتے ہیں امید کتوں آپ ساری ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوگی